نمسکار دوستوں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ردے سے ابھی نندن ہے پیارے دوستوں ہم آپ سے اپنے سر کی قسم کھا کر بھی کہتا ہوں کہ صرف ایک بار اس جوتش کاریکرم کو پورا دیکھ لو اس کے بعد اگر آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو پھر کہنا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے جیون میں نشجد بدلہ آئیں گے اور آپ کی ہر ایک منو کامنا ہر حالت میں پوری ہو کر ہی رہے گی پیارے دوستوں ہم آپ کی راشے پر بہت لمبے سمیسے نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو اچھت پریڈام پرابت نہیں ہو رہے ہیں اب جہاں سے بھی آپ کو جھان پرابت ہوتا ہے چاہے وہاں ہماری جوتش کاریکرم کے مادھیم سے پرابت ہو یا پھر کہیں اور سے بھی آپ اس جھان کو بھی اپنے جیون میں عمل میں اوش्य لے کر آتے ہیں یہاں تک کہ آپ کسی کے دوارہ بتائے گئے اپائیوں کو بھی اپنے جیون میں اچھی طرح سے عمل میں لے کر پھر بھی جیسا بتایا جاتا ہے ویسے پریڈام آپ کو پرابت نہیں ہوتے ہیں تھوڑا بہت تو آپ کے جیون میں بدلہ آیا ہے لیکن جیسی آپ کی اچھا تھی جیسی آپ کی منو کام نہ تھی ویسی پریڈام اب تک آپ کو پرابت ہو نہیں پائے ہیں آپ نے محنت میں کہیں کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھی ہے لگاتار آپ پریاس کرتے جا رہے ہیں لیکن پریڈاموں کی کمی کے وجہ سے آپ کا من خراب رہنے لگا ہے کہ نریندر جی ہاں پیارے دوستوں وہی آپ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں اس سماج میں جو آپ سے کم یوگ یہ انسان ہیں آپ سے کم کابل لوگ ہیں وہ لوگ بھی آپ سے جیون میں آگے نکل رہے ہیں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن آپ نہیں تو ایسے میں آپ کا من بہت دکھی رہنے لگا ہے اب آپ کو ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید آپ میں ہی کوئی کمی ہے یا آپ کا بھاگ یہ خراب ہے یا پھر بھگوان نے شاید آپ کو دکھ بھوگنے کے لیے ہی اس سنسار میں بھیجا ہے لیکن پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سب باتیں سچ نہیں ہیں آپ جانے انجانے میں کچھ ایسی گلتیاں کر رہے ہیں یا یوں کہیں کچھ ایسی باتوں کو دھیان نہیں دے رہے ہیں جن سے آپ کے جیون میں بڑے بدلاؤ آنے ہیں آپ کی راشعے کے جاتک وشیش بدھیمان ہوتے ہیں ایشور کی ان پر وشیش کرپا ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ کو کچھ ساوڈھانیاں رکھنے کی آوشکتہ رہتی ہے اور یدی آپ ساوڈھانیوں کو رکھیں اور ایشور میں آستھا رکھتے ہوئے اپنے جیون میں آگے بڑھیں آپ کو امید سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑی کامیابی ملتی ہے سماج میں آپ کا بہت بڑا ستھان ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہے آپ جس بھی کام میں آگے بڑھتی ہیں آپ کو کامیابی پرابت ہوتی ہے اب جانکاری کے ابھاو میں آپ لوگ اپنی سمپون شکتی کا استعمال نہیں کر پاتے اور اپنی سمپون سیماوں تک کو جان نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے ایک سنکوچت جیون ہمیشہ جیتے رہتے ہیں ہم آپ کو ایک بات سپشٹ کر کے یہاں پر بتا دیں کہ آپ کے جیون میں آپ کی کامیابی کا دروازہ کیول تب ہی کھولے گا جب آپ عیشور میں گہری آستھا رکھیں اور گیان کو ادھک سے ادھک ارجت کریں یعنی کی آستھا اور گیان آپ کی کونجی ہے آپ کی چابی ہے آپ کی قسمت کے دروازے کو کھولیں گے ان کے ابھاو میں آپ کا ایک پریاس نشفل ہونے والا ہے اور آپ نے اپنے جیون میں سب کچھ کر کے دیکھ بھی لیا ہے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے آج کے اس جیوتش کاریکرم میں ہم آپ کو ایسی چھپی ہوئی باتیں جو خاص طور سے آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کو ان باتوں کے مادھیم سے ہی سفلتا پرابت ہوگی ان باتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ کچھ وشیش ساوڑھانیاں بھی ہیں جو آپ کو برطنی ہیں جیون بھر تب ہی آپ کا ادھار ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے وشیش خاص اپائے ہیں جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں جن سے آپ کا جیون بدلے گا آپ کے رکے ہوئے کام چل نکلیں گے اور آپ کی پیسے روپے کی جو سمسیہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گی تو انہی وشیشوں پر آج ہم چرچہ کریں گے اور آپ کو آپ کے جیون سے جڑا وہ بہت ہی وشیش اور گوڑھ گیان دینے جا رہے ہیں تو جوتش کاریکرم کو پورا دیکھیں یدی ایسی میں آپ نے اس جوتش کاریکرم کو پورا نہیں دیکھا بیچ میں ہی چھوڑ دیا تو ہم پیارے دوستوں آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون کا ایک سنہرہ افسر کھو دیا جس میں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اور ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پیارے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ جیون میں اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب آپ کو آسانی سے ہر بات پر وشواس نہیں ہوتا ہے من میں شک پیدا ہوتا ہے سوابھاوک ہے شک ہونا کیونکہ جب زندگی بار بار ٹھوکریں دیتی ہے پریشانیوں کے بیچ پھنسا دیتی ہے تو من میں شک ہونا سوابھاوک ہے لیکن آپ ایک بار یقین کریے اور ہماری کہی ہوئی باتوں کو دھیان سے سنیے اور سمجھئے اور جیون میں انہیں اتاریے پھر آپ بتانا کہ آپ کا جیون کیسے بدلاو اور کیسے چھمتکاری پرینام آپ کو پرابتھ ہونی شروع ہو گئی دھیان سے سنیے سمپورن باتوں کو جوتش کاریکرم کو شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مام بھدرکالی لکھنا نہ بھولے ماتا کا سیدھا اور آشیرواد آپ کو پرابتھ ہوگا اسی کے ساتھ پیارے دوستو یدی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولے پیارے دوستو ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے سروتم گھان آپ کو دیتے ہیں بدلے میں بس ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری زیوتش کاریکرم کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اوشش دبا دیں اس سے ہمارا منوبل بڑھتا ہے تو چلیے پیارے دوستو بتاتے ہیں کہ بدلاؤ کی گھڑیاں آپ کے جیون میں کب آئیں گے اور کیوں آپ کو منچاہی کامیابی اب تک پرابت نہیں ہو پا رہی ہے پیارے دوستو اس سے پہلے آپ کچھ باتیں ہماری دھیان سے سمجھئے اور ان باتوں میں ہی آپ کی اسفلتہ کی بیج چھپے ہوئے ہیں دھیان سے سمجھئے جوتش شاستر کے انسار ہر ایک دن میں تیس وشیش مہتپون مہورت ہوتے ہیں یہ سمیہ کال ہوتا ہے اب ہر ایک سمیہ کال کس نے کسی وشیش استطی کو یہ گرہ دشاک و سمرپت ہوتا ہے جس سے کی دن میں کاریوں کے پرنام تیہ ہوتی ہیں اب آپ دھیان سے سمجھئے کبھی کبھی آپ بہت اچھا کاریا کرتے ہیں دن کی کسی سمیہ میں لیکن اس کا پرنام برا نکلتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور کبھی کبھی آپ بلکل بھی خاص مہنت نہیں کرتے تھوڑا بہت ہی دماغ لگاتے ہیں مہنت کرتے ہیں اور پرنام بہت ہی سندر پرابت ہوتا ہے آپ آشچرے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو پیارے دوستوں ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے وشیش گرہ دشا میں وشیش کاریا کیے جن کے اچھت انچھت پرنام پرابت ہوئے ایسے میں آپ کی سو مہتپون مصودوں کو یاد رکھ پانا آپ کے لیے آوشک نہیں ہے اور آپ کے لیے سمبھو نہیں ہے اور آپ کو یاد رکھنا بھی نہیں ہے آپ کو دو مہورت ہیں جن کا وشیش طور سے دھیان رکھنا ہے پہلا رہوکال یا پیارے دوستوں چوبیس گھنٹے کا سب سے برا سمیں ہوتا ہے رہول کا نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس سمیں میں آپ جو بھی کارے کریں گے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیوی دیوتاؤں سے جڑا ہوا کارے کیوں نہ ہو پوجا پاٹھی کیوں نہ ہو اس کا کوئی بھی سا ہراتمک پرینام آپ کو پرابت نہیں ہوگا بدلے میں نکاراتمکتہ ہی آپ کے جیون میں پرویش کریں گے تو رہوکال جب چل رہا ہو اس سمیں آپ کو صرف جو کارے کر رہے ہیں اسی کو کرتے رہنا ہے کوئی نئے کارے کی شروعات نہیں کرنی ہے کسی نئی بحث میں نہیں پڑنا ہے کسی بھی نئی گتی ویدھی کی شروعات نہیں کرنی ہے اب یہ رہوکال ہوتا کب ہے تو اسے جاننے کے لیے آپ اپنے موبائل کی ڈسپلے پر دیکھیں گے وہاں آپ کو ایک سارنی دیکھنے کو ملے گی جس میں کی یہ بتایا گیا ہے 21 دن رہوکال کتنے سمیں ہوتا ہے کیونکہ ہر دن ہفتے میں رہوکال کا سمیں الگ ہوتا ہے اسی سے جڑا ہوا ایک اور مہورت ہوتا ہے جسے ہم ابھی جیت مہورت کہتے ہیں اس مہورت کے بارے میں بھی آپ دھیان سے سمجھئے جہاں رہوکال میں آپ کو کسی بھی نئے کاریے کی شروعات نہیں کرنی تھی کسی نئے اور وشیش وچار کو اپنے من میں نہیں لانا تھا وہی ابھی جیت مہورت میں آپ کو ہر سمیں نئے کاریے کی شروعات کرنی چاہیے وشیش بڑے اور مہتوپون کاری آپ اس سمیں میں کریں آپ کو پرنیام بہت ہی سندر پرابت ہوں گے تھوڑی سی مہنت کرنے میں آپ کو بہت ادھکفل پرابت ہوگا جائے پیارے دوستوں نام سے ہی پتا لگ رہا ہے ابھی جیت مہورت یعنی کی اس سمیں میں کیا گیا کوئی بھی کاریے ہمیشہ اچھی پھل لے کر آتا ہے اور سفلتا کامیابی دلاتا ہے تو اب ابھی جیت مہورت دن میں ہوتا کب ہے یہ جاننا بہت آوشک ہے دوپہر کے بارہ سار بجے سے چوبیس منٹ پہلے اور چوبیس منٹ بعد کے سمیں کو ابھی جیت مہورت کہتے ہیں یعنی کی دن کی دو گھڑی ابھی جیت مہورت کی ہوتی ہے یہ گھڑی چوبیس منٹ کی ہوتی ہے اور تُو کھڑی یعنی کی اڑتالیس منٹ یعنی کی بارہ سے چوبیس منٹ پہلے اور بارہ سے چوبیس منٹ بعد دوپہر کے آپ کے لیے ابھی جیت مہورت ہے اس سمیں میں آپ بڑے وشیش مہتوپورن کاریے کریے آپ کو بہترین کامیابی حاصل ہوں گے دوسرا آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے جیون میں کوئی بھی کاریے کریں جتنا ہو سکے اتنا ستھے کے مارک پر چل کر کریں اور کوئی بھی انیتک غلط کاریے میں کسی کا بھی ساتھ نہ دے اور نہ ہی کبھی کریں اب ایسا کیوں کیونکہ شنیدیو کی آپ کے اوپر وشیش کرپہ رہتی ہے اور شنیدیو کو نیائے کا دیوتا کرم کا دیوتا کہا جاتا ہے یدی آپ کے کرموں میں ذرابی فیر عبدل ہوگا تو شنیدیو آپ کو کشما نہیں کریں گے ہمیشہ آپ کو دنڈ ملے گا ہی اور اس کا پرمان یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دوسری راشی کے جاتک چاہے کتنی بڑی گلتی کیوں نہ کریں انہیں اکثر بچ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے یہ فرسٹ نہیں ہے لیکن آپ ذرا سی بھی گلتی کر دیں چھوٹی سے چھوٹی گلتی ہی کیوں نہ کر دیں آپ کو اس کی سزا نشچت طور پر پر پرابت ہوتی ہے آپ کے مند میں کبھی کبھی ایسے وچار بھی آتے ہیں کہ لوگ کتنی گلت کام کر رہی ہیں لیکن ان کا جیون کتنا سندر ہے اور آپ ذرا سی گلتی بھی کر دیں چھوٹی موٹی گلتی بھی کر دیں اور آپ کو ترنت اس کی سزا مل جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے پیارے دوستوں کی شنیدیو کی آپ کے اوپر وشیش نظر رہتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے جیون کے کرم اور کرم پھل کا ودھان دوسرے جاتکوں کے انسار نہیں ہوتا ان سے الگ ہوتا ہے تو اب اس کا یہ دش پرنام ہوا لیکن اس کا پرنام یہ ہے کہ آپ یدی اچھے کرم کریں گے سکتی کے مارک پر چلیں گے اور محنت اور ایمانداری سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو پورن سفلتہ پرابت ہوگی دوسروں سے کہیں ادھک سفلتہ آپ کو پرابت ہوگی ایک ہی بات کو مان لے ساری سفلتائیں پرابت نہیں ہو جاتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا ملا جلا سماویش ایک بڑا پرینام لے کر آتا ہے اب آپ کو اپنے جیون میں راہو، کال اور ابھیجیت مہورت کا وشیش دھیان دینا ہے دوسرا اپنے کرموں کی ستیتہ پر ہمیشہ کھرے اترنا ہے کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے انیتک کاریہ نہیں کرنا ہے جوا شراب اور انی کسی گنیت اور نیچ کرم میں شامل نہیں ہونا ہے کسی بھی پرکار کے وشیے میں آپ کو نہیں جانا ہے آپ جب جب غلطی سے بھی نکاراتمک واتاورن میں جائیں گے آپ کو بہت بڑی ہانے اٹھانی ہم آپ کو لکھت میں دے سکتی ہیں یہ بات ایک بات آپ کو ہم اور بتا دیں کہ آپ کے لیے دو طرح کی پوجا پاٹ بہت ہی انیواری ہے پہلا ہنمان چالیسہ کا پاٹ دوسرا بھگوان بھولینات کو جل ارپیت کرنا یاد رکھے گی بھگوان بھولینات کو جب بھی آپ جل ارپیت کرنے جائیں تو جل میں تھوڑا سا گن پیارے دوستو ویسے تو گننے کا رس ارپیت کرنا چاہیے آپ کو اس سے وشیش دھن لاب ہوتے ہیں کرزے سے مکتی پرابت ہوتی ہے لیکن ہر سمیں گننے کا رس اپلپد نہیں ہو سکتا تو آپ گڑ ملا لیں اب آپ شکر یا مشری نہ ملائیں کیونکہ ان میں شدتہ کم ہوتی ہے ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے شد سوروپ ہے گننے کی رس کا تو آپ گڑ ملائیں اس سے بھی آپ کو اچھے پرنام پرابت ہوں گے ہنمان چالیسہ کا پاٹ آپ کو وشیش طور سے کرنا ہی ہے اور شنیوار کے دن پیارے دوستو دھیان سے سنیں شنیوار کے دن آپ کو پیپل کے ورکش کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیپک اوشش جلانا ہے دھیان سے کریں اس کاریے کو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے کرموں کے پھل اور آپ کے پرنام آپ کے من کے انسار ہونے لگیں گے جی ہاں پیارے دوستو ایک بار اور ہے جس کا آپ کو وشیش دھیان دینا ہے کہ جب بھی آپ اپنے جیون میں بڑے فیصلے لیتی ہیں کٹھور فیصلے لیتے ہیں تو آپ اکثر ان فیصلوں کے پرنام غلط ہی پرابت کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے پیارے دوستو کہ آپ کو جب بھی بڑی اور کٹھور فیصلے لینے کا سمائے آتا ہے اس وقت آپ گھر کا ساتھ نہیں دیتے ہیں جلد بازی کرتے ہیں یہ ہے پیارے دوستو آپ اپنے جیون کو اٹھا کر دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کیوں جو بڑے نقصان ہوئے بڑیا سفلتائیں پرابت ہوئیں یا پھر آپ نے جو اپنے جیون میں پڑی فیصلے لیے جن کے پرنام اچھے نہیں آئے آپ نے اکثر وہاں جلد بازی دکھائی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی راشے کے جاتک بدھی میں کم ہوتے ہیں آپ بہت بدھیمان ہوتے ہیں کافی کشل ہوتے ہیں لیکن آپ جب بھی پڑی فیصلے لینے کا سمائے آتا ہے جلد بازی دکھاتے ہیں یہ آپ کی کمی ہے اور آپ ایسے میں کیا کریں ایسی میں آپ کو اپنے بڑے بزرگوں کی شرن میں جانا ہوگا آپ جب بھی اپنے جیون کے بڑے فیصلے لیں تو گھر کے ساتھ میں تھوڑا سا رک جائے بلکل بھی جلد بازی نہ دکھائیں اور بڑے بزرگوں کی صلاح اوشش کریں یا پھر جنہیں آپ انبھوی اور شبچن تک مانتے ہیں ان سے صلاح مشورہ اوشش کریں خاص طور سے زمینی لیندین یا روپے پیسے کے لیندین کے ماملے میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کو ایسا موقع لگے گا آپ دھہریا کے ساتھ کام لیں گے ترنت فیصلہ نہیں لیں گے اور اپنے شبچن تکوں سے صلاح مشورہ کر لیں گے تو آپ کے پرنام بدل جائیں گے یہ سب چاہے فیصلہ وہی کیوں نہ ہو جو آپ لینے والے تھے وہی آپ نے صلاح لے کر بھی لیا لیکن اب آپ کے پرنام بدل جائیں گے یہ آپ کی راشی کے جاتکوں کے لیے وشیش محتوپون صلاح ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ دوست ہے کہ آپ کی راشی میں گروہ ہمیشہ دش پرنام دینے والوں ہوتا ہے نیچ کا ہوتا ہے اور اس کی چال بہت دھیمی ہوتی ہے تو جب اس کی چال بدلتی ہے یعنی کہ اس کے پرنام بدلتی ہے یہ اچھے پھل دینے لائک ہوتا ہے تب تک بہت لمبا سمیہ بیٹھ جاتا ہے ایسے میں آپ کے غلط فیصلے آپ کو بہت بڑی نقصان دلوا دیتے ہیں تو اس کا تو یہی ہے کہ آپ اپنے شب چنتکوں سے صلاح کر لیں بس اتنے سے ہی آپ کا کام ہو جائے اگلی صلاح آپ کو یہ رہے گی کہ آپ کو اپنے گھر میں دو پودھے نشچت طور پر روہد کرنی ہے اور ایشان کون میں روہد کرنی ہے اگر ایشان کون میں نہیں کر سکتے تو اتر دشا میں پورپ دشا میں کریں موڈی کونسی ہے دھیان سے سنیں پہلا کیلے کا پودھا دوسرا آنولے کا پودھا گملے میں ہی لگا لیں دونوں پودھوں کو اور دونوں پودھوں کے نیچے آپ گائے کے گھی کا دیپک اوش्य جلائیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ دونوں ہی پودھوں کا پوجن کرنے سے ماتا لکشمی کی وشیش کرپہ آپ کو پرابت ہو گئی ساتھ ہی ساتھ آپ کے مطر پوروج بھی سنتوشت ہوں گے آپ سے اب چاہے کوئی اور کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو یہ کارے کرنا ہی ہے اور روز نہیں کر سکتے ہیں تو گرووار کے دن تو آپ کے لے کے پودھے کے نیچے نشچت طور پر گائے کے گھی کا دیپک جلائے ہی کریے اور شکروار کے دن آنولے کے پودھے کے نیچے گائے کے گھی کا دیپک جلائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون بدلنے لگے گا آپ کے جیون کی اور جائیں سکاراتمک ہونے لگے گی پرنان بدلنے لگیں گے آپ کی راشی کے جاتکوں کو وشیش پھل ایک اور کرم کرنے سے پرابت ہوں گے اور وہ ہے کسی بھوکے کو اندان کرنا یعنی بھوجن کرانا اب یہاں پر اندان سے آپ مطلب یہ سمجھئے کہ آپ کو اندان نہیں کرنا یعنی گے ہوں چاول آدھی دان نہیں کرنی ہے یدی آپ اس کا دان کریں گے تو آپ کو دش پرنان پرابت ہوں گے آپ کو بھوجن کرانا ہے یا نہیں پکا ہوا بھوجن کرانا ہے کوئی غریب کوئی بھی سہارا کوئی بھوکھا یدی آپ کو مل جاتا ہے آپ اسے بھوجن کرا دیجئے ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی کا گھر کے باہر کرا دیں بازار میں کرا دیں جہاں بھی کوئی اور پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی راشی کے جاتکوں کو ایسے افسر پرابت ہوتے ہی رہتے ہیں اب آپ چاہے ان کا لاب لے پائیں گے نہ لے آپ کے اوپر ہے لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ جب بھی باہر جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ سے بھوجن کرانے کے لیے ونطی کرنے لگتا ہے اب آپ اس کے روپ رنگ کو نہ دیکھیں اس کی ویش بھوشا چال چلن کو نہ دیکھیں آپ اسے ایک سو نہرہ موقع جان کر اسے بھوجن کرا دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون کیسے بدلتا اب بات کرتے ہیں کچھ بچاو کیا نہیں کہ آپ کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت آوشک ہے اس سے پہلے آپ ایک بات کو اپنے دماغ میں رکھئے کہ آپ کی راشی کے جاتکوں کو کامیابی سنگھرش کرنے کے بعد ہی پرابت ہوگی یعنی کہ آپ کو ساماننے پرستیتیوں میں کامیابی کبھی حاصل نہیں ہوگی آپ کو کٹھور پریشنم کرنا ہوگا کئی پرکار کے سنگھرش سینی اس کے بعد ہی آپ کو کامیابی پرابت ہوگی اس میں بھی آپ کو ستکرم پر چلنا ہوگا تب ہی آپ کامیاب ہوگئے لیکن ایک بار آپ کامیاب ہوگئے اس کے بعد پھر جیون پریانت آپ کو سکھ پرابت ہوگا کامیابی کا آنند ملے گا دوسرا کہ آپ سے جلنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ہر وقت جلتے ہیں چاہے آپ چھوٹا کاریے کریں بڑا کریں آپ کیسی بھی پرستیتی میں آپ کے طور طریقے بات کرنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ یہاں تک کی آپ کی بدھیمانی تک سے لوگ جلتے ہیں اب آپ کامیاب ہوتے ہیں جب تھوڑی بہت کامیابی بھی آپ کے ہاتھ لگتی ہے لوگ ترنت کئی پرکار کی کریا ہے یا پھر یوں کہیں کہ نظر آپ کے اوپر لگانے لگتے ہیں نکاراتمک واتاورن سے آپ کیسے بچیں گے پہلا آپ سے لوگ جلتے ہیں اس بات کو اپنے دماغ میں رکھئے اور ہمیشہ سترک رہیے لوگوں کی باتوں میں متائیے لوگ آپ کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں جیسا وہ دکھتی ہے ویسا حقیقت میں ہوتے نہیں ہے دوسرا کہ آپ کو تانترک پریاؤں سے سترک رہنے کی آوششکتہ ہے آپ کے اوپر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ آئی سفلتا اچانک آپ کے ہاتھوں سے فسل جاتی ہے بڑے بڑے کاریخ آپ کے جیون میں ہوئے تو ہیں لیکن ان کے پرینام آپ کو ملتے ملتے رہ گئے ایسا اس لیے ہے کیونکہ نکاراتمک اورجہ اے آپ کے اوپر پربھاو ڈالتی ہے اب آپ کو تانترک کریاوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے آپ کے اوپر اکثر لوگ پریہ کر دیتے ہیں چھوٹی بڑی کریایں کئی پرکار کی ہوتی ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ راتری کے سمیں کسی بھی انسان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نہ جائیں تانترک کریایں اکثر راتری کے سمیں ہی کی جاتی ہیں اور آپ اس سطر میں بلکل بھی مت رہنا کہ کوئی انجان آدمی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے بھروسے مند آپ کے پاس لوگ ہی آپ کے اوپر اس پرکار کی کریایں کرتے ہیں تو آپ کو راتری کے سمیں کسی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے پہلی دوسری چیز تانترک کریاوں میں کھانے پینے کی چیزوں کا کیا جاتا ہے تو سفید رنگ کی کھٹی میٹھی یدی کی چیزوں کو آپ کو کسی سے نہیں لینا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یدی کوئی سفید رنگ کی کھانے پینے کیلئے دیتا ہے تو آپ کو اسے نہیں کھانا ہے اب یدی کوئی بازار سے کچھ کھر حراط کر دیتا ہے تو بات الگ ہے آپ کے سامنے ہی خریدا ہے یا پرصاد آپ کے سامنے ہی چڑھایا ہے بھگوان کو تو دیتا ہے تو بات کوئی اپنے گھر سے کچھ لاتا ہے آپ کے لیے تو آپ کو اسے نہیں لینا ہے تیسرا کہ آپ کو اپنے وستر جنہیں آپ پہنتے ہیں ان کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا ہے یعنی کسی کو کہنے کے لیے نہیں دینا ہے کیونکہ تانترک کریا میں وستوں کا بھی پریوگ کیا جاتا ہے تتھا یدی آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کے اوپر کسی پرکار کی تانترک کریا ہوئی ہے اور اس کا پرمان یہی آپ کو اچانک گھبرہت ہوگی اچھے والے ماحول میں بھی آپ کو بے چینی کا احساس ہوگا یہ پہلا سنکیت ہے تو یدی آپ کو ایسا لگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہنمان جی کی شرن میں جائیں ہے اور ہنمان رکشہ کوچ کا پارٹ شروع کر دینا ہے جی ہاں پیارے دوستوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا ہے جو منتر آپ کو موبائل کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ منتر ماتا بگلا مکھی کا ہے پیتامبرا ماتا کا ہے یہ منتر ستمبھن کا منتر ہے جی ہاں پیارے دوستوں ستمبھن کی دیوی ہے ماتا پیتامبرا ماتا پیتامبرا کا یہ منتر آپ کے اوپر کی جانے والی کسی بھی تانترک کریا کا ستمبھن کر دے گا یعنی اسے وہیں کے وہیں روک دے گا تو آپ کو روز ایک مالا جاپ اس منتر کا شروع کر دینا ہے ایسا آپ کو کرنا کب ہے جب آپ کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کے اوپر تانترک کریا ہو چکی ہے اور اس کا سیدھا سیدھا پرینام یہ نکلے گا کہ آپ جب ان کاریوں کو کرنا شروع کریں گے تو وہ تانترک کریا وفل ہو جائے گی اور آپ کی سفلتا میں آنے والی بادھائیں اپنے آپ ہٹ جائیں گے کچھ سمیہ یہ پریوک کرنے کے بعد آپ انہیں روک بھی سکتے ہیں لگاتار جیون پریانت کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے جب آپ کو جیون میں انکولتا سمجھ میں آ جائے تو ان کریاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں اور جب تک آپ کو وشم پرستیتی سمجھ میں آتی رہے تب تک آپ ان کریاؤں کو کرتے رہے یعنی ہنمان رکشا کوج کا پاٹھ کرتے رہے اور ماں بگلا مکھی کی اس منتر کا جاپ کرتے رہے اب منتر آپ کے موبائل کی سکرین پر ہے آپ دیکھیں منتر کچھ اس پرکار ہے اوم کلیم بگلا مکھی سرب دوسرا نام واشن مکھ پدم سمبھو آم کی بدھی وناشہ اہلین ای ایو ایم سواہا اس منتر کا آپ کو ایک مالا جاپ روز کرنا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تانترک شکتی تانترک کریا نکاراتمک کریا آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی ہم گارنٹی دیتے ہیں پیارے دوستوں ان سب باتوں کو یدی آپ اپنے جیون میں پریوک کریں گے ان کا آنکرن کریں گے تو آپ کو نششت طور پر سفلتا ملے گی کامیابی ملے گی کوئی بھی بری شکتی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائی کہ پیارے دوستوں آپ کو جانکاری دینا ہمارا کام ہے اس جانکاری کا پریوک کر کے محنت کر کے وہ جانکاری کا لاب لینا آپ کا کام ہے آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں بینا محنت کیا آپ کو سفلتا پرابط نہیں ہوگی تو دوست گری آپ کے مند میں کوئی پرشن اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کے پرشنوں کے جواب آپ کو نششت طور پر دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس جوتش کاریا کرم کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مام بھدرکالی اوششے لکھیں ماتا کی رکشہ کریں گے آپ کے جیون کو سدگتی پردان کریں گے آپ کے جیون میں خوشحالی آئے گی ملتے ہیں اگلے جوتش کاریا کرم میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا دی